امام دارمی سنن دارمی دے اندر پہلی جند پہلی حدیث پاک کی نقل فرما رہے نبی پاک علیہ السلام بداری چو جا رہے نا تے میرے نبی نے ایک سونہ جانو جوان ویکھیا تے رات دی تنہائی جنا دعا منگی یا اللہ ایڈا سونہ بنائی کدر دوزخ دا بالن نہ بن جائے میں تیرا نبی دعا کرنا حضرت دہیانو ایمان دی دولت عطا فرما محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں رات دی تنہائی جو میرے نبی نے دعا منگی صبح فجر دا بیلا حضور نماز پڑھے کے مسلمہ امامہ تے بیٹھے تے دا یا قلبی این کر کے نا پبان دے پار میرے نبی دی پار گچا رہے ہیں میرے آقا فرما دے نے دہیا نیس ہونے ہیں اور میں پورا پیر تھلے نہیں لاندہ کملی والے میں اللہ دی نکی نکی مخلوق اور درنا کدرے میرے پیران تھلے آکے مر نہ جائے میرے آقا فرما دے نو خدا دے نکی نکی مخلوق دا خیال آگئی ہے زمانے جہلیت دے جڑی تی زندہ نپی ہے تے نو تی دا کدی خیال نہیں آیا کملی والے جو دو بچی دا خیال ہوندہ ہے میرا دل خون دیا سوڑ ہوندہ ہے میرے آقا نے فرمایا اوہ واقعہ تے ماجرہ سنا بچی نو کی میں زندہ نپی ہے کملی والے زمانے جہلیت دے تے لوگ تیانا پیار نہیں کر دے جتے کربیٹی پیدا ہوندی لیا کہ میں نو دن دا میں جا کے زندہ نپکی ہونا تے قبیلے والے اندھا سردار ہیں اپنے قبیلے دیا ستر دیا میں اپنے ہتھا نہ زندہ نپی ہیں تے میری بیوی امید نہ لیں میں کامتے چلے آ تے بیوی نو وسیعت کی تھی تے میرے مگروں تی جمعی تے زندہ ہی نپدہی جب پتر جمعہ تے پالی کملی والے پانچ سال مختلف ملکہ تے کام کی تے واپس آیا تے درواز کرکایا تے نیکی دے بچی نے دروازہ کولیا تے میرے بچی علوے مکنی کے کہنا تو کام کہندہ سونیا friends بچی میرے والوے کے ہن دی یہ تو کام تے میں بچی نو charger وقت تے بچی نتانو جب ہمارے ہا تے جب ہمارے کے کہن دی جے تو کردہ مالک میں کردے مالک دی تھی کہندہ سولیاں میں یہاں اور اب دے لوکا نے تانے مار کے مارنے ساڑیاں تیاں زندہ لبدہ رہے ہیں اپنی بیٹی پال کے جوان کی تھی کہنا میں بیوی نو گسے ہو کے یا کہا تم بچی نو زندہ کیوں نہیں نپے بیوی کہنے لگی میں کمیں ناپدی تھی یا ماما دیا آندھرا ہوں دیا دائیا قلبی کے اندر سخونے میں بیوی نو آکے ہونے تیار کر انو گسر کرا انو کپڑے پوا آج زندہ ناپا قیاماتا کہ کل گلی چھ نکلا میں انو تیدہ پیو کوئی نایا کھے دائیا قلبی روکے گا میں کمڑی با لیا میری بیوی بچی نو گسر کرا رہی گسر کرا دیئے نا نے سینے لاکے رون لگ پین دیئے جو تو گسر کرا کیلئے ہی میں بچی نو لے کہ تُریا میری بیوی نو ہاتھ جوڑ لے کہن دی بیتا یا مارین آئے تے ماں دی جان اگر میری بیٹی مر گی تے ماں زندہ ہی مر جائے گی کہن دے کمڑی با لیا میری بیوی نو تکا ماری آتے بچی نو لے کہ تُریاں بچی میری نا گلان کر دیئے با 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 کر دیئے کہن دیئے میں بابا کی تے تُرگی آس ہیں جنہوں لوکاں دے پتر اپنے ماں پہ آنا کھیڑ دے رہے ہیں اب با میں تیتریاں راواں ویخ دی رہیاں میرا بیدان کیا دا بچی کہن دیئے انہیں بابا میں نو ناڑ کے لے کہ چلا آئے ہیں بابا میں کھیڑوں نے لے کے دین چلے آئے ہیں ارد کی تی کمڑی با لیا بچی بابا بابا کر دیئے میں بچی دے نار نہیں بول رہا میں بچی نو لے کے جنگل بھی آباں نے لاکی چی آگیاں بچی نو تُپے بیٹا کے بچی دی کبر بیا کڑنا آئے ہیں کملی والی آمینو پسینہ یوں دا آئے ہیں بچی اپنا کپڑا لے کے میرا پسینہ ساہد کر دیئے ہیں گانی بابا چل کر چلنے آئے ہیں باسینے لائے گا یا بھولا اڈ لڈائے گا سوڑ آج دو بچی میرے قریب ائی میں تکہ ماریا کبر چی گرے گئی اولاداں والی اوکلے جاں پھٹ جام آئے ہیں آج بھی یدی رات بیلے باب کھام تو نہ آئے ہیں پتر ساؤ جاں دے نے بیٹی راوہ وے خریئے ہیں آج بھی رات بیٹی نہیں ساؤتی میرا بابا نہیں آیا موہنے دے بھالی دے گھلا مو مر تُسا بھی جانے مر میں بھی جانا ہے جنہوں یہ آخری بیلے منجیاں چکیاں جاں دیاں ہیں یار دے بیلی کیا دنے جنازی دا ٹیم ہو گیا اس بیلے تھییاں منجی دا بابا نہیں چھڑ دیاں یہ نانو پتہ منجی خالی یوں نہیں نیری بادی شائی مری اپو نال دایا کلبی کیا دا سوڑیا میں زندہ بچی تے میتی پاریا بچی نی اینجی کر کے نکنکی آتھ ریوڑ لے روکے کیا دیا پاپا رینا جے میری سورت چنگی نہیں لگی تیرے سامنے نہیں آوائی پر پاپا رینا کلبو شادی کرے گا میں تیرے کو سمان نئی مانگ دی بر بابا ماری نا یہ کو جوڑے چی زندگی گو دار دے مانگی بابا ماری نا گیدہ کندی والے آو میں بچی تے میتی پائی جارے آو دے بچی رو گے گلی بابا تھیا نا لینج نئی کری رہا میں تیری بچڑیاں تیری اپنیاں یہ بابا مینو ماری نا گیدہ کملی والیاں مینو ترس نی آو دا میں مٹی پاندہ آ ریا جو دو بچی نے بیکھیا میرے بابنو ترس نی آ ریا بچی گلی بابا پاندہ سال تیری اوڑی کان کر دی رہی آج جی آیا تے مینو بارن لے آئے جے مٹی پانیاں میرے پیراں والے پاسے ہو پاوی مٹی پاندہ جائیں گا تیری سورت ویخ دی جاوانگی کیا دے کملی والیاں مینو پھیر بھی ترس نی آیا جنہوں بچی ساری تے مٹی پہ گی سر باکی رہ گیا بچی نک نک آتھ جوڑ کے کلی بابا مار کے جائیں تسلی کر کے جائیں جانی وری دا سکے جا میں نمانی تا کسور کی گالے آسمانہ بلوے کے کلی روا میں سنے آئے تیرا آخری نبی آنوالائی جنہیں آگے دیا نویزتہ دینی آنے دے مچی رو کے کیندی آنوالیاں ذرا چل دیا جاتیاں مر چلیاں سونیاں ذرا جل دیا جاتیاں دکھی دیا دریا راوہ پینیاں ڈاہی آنے دہیا کلبی گیاں دے کمانی والیاں زندہ پچی تے مٹی پا کے کپر پنایاں سونیاں راتی ساؤنا تے باپا باپا دیاں وادا یوں دیاں کمانی والیاں راتا دینی در اٹھ گئیے تین دا کرام ری اٹھ گیا آئی کونے دے والی گال سون کے زاروں کا تار روئے دہیا کلبی گال سونا کے چوپ کر گیا میرے آقا فرمان لگئے ایک وری فیر و ستیدی گال سنا دیں جڑی محمد دیا راوہ ویخ دی تو رہ گئی دہیا کلبی نے مڑ گال سنائی حضور مڑ زاروں کا تار روئے پھر میرے آقا نے فرمایا ساڑھی بارگچ آئے ساڑھی ذات رحمت اللہ عالمین ہے ستر گناہ تے کی ستر ہزار گناہ مکیتے ہونگے رب ساڑھا صدقہ ماف کرے گا میرے آقا نے بیٹی تا مقدر بیان فرمایا مدینہ تے تالدار فرما دے جنہوں رب دو تیاں دے وے انہوں پالیں پال کے جوان کرے شادی کر کے ویدیا کرے اپنے کر سکھی وصن دکھی وصن جڑا دو تیاں پال کے شادی کر کے جوان کر کے ویدیا کر دے نا جو میں ادو اگلہ نال میں این جنتیں چھ محمد دے نال ہو گئی گا ہاتم تائی دی بیٹی کیدل بن گئی آئی سیر تو لبٹا لے گیا حضور فرما دے نے پیٹی دے سیر تو لبٹا دے سونیا کافر دی تیئی ہے میرے آقا فرمایا تیئی تیئی ہوندی ہے جو محمد آپنی یا تیئی دے سیر ننگے نہیں بیک سکتا جو محمد آپنی یا تیئی دے سیر ننگے نہیں بیک سکتا جس ویلے تشریف لے آیا او کل آلم دا والی تیئی نومی عزتاں ملیاں بھرگے کاسے خالی میرا نبی اتنا فضلت رحمت بن کے آیا جو بیٹی نوم عزت ملی صدقہ نبی پاگدہ جو چٹی داڑی والے بابے دی عزت میرے نبی دی آمد دا صدقہ جو جاگتے بڑی ری ماں دی عزت میرے نبی دی آمد دا صدقہ طریقہ مکہ پڑھ کے مکہ چھو منڈی لگ دی ہے جیدی ماں مر جان دی اسی بلے پیوں نے لے کے مکہ دی منڈی چاہوں دا ہے اب آدھا مارتا ہے لوگوں میں اپنا باپ ویچنا میرے کلو باپ خرید لو جیدہ باپ مر جان دا ہے بڑی ری ماں لو لے آکے منڈی چھو بیچ کے جان دا ہے پھر تیرے تھے میرے نبی خضلت رحمت بن کے آئے میرے آقا نے آکے فرمایا ماں باپ نو مولو بیچنا لے ہو میں رابطہ نبی علان کرنا ماں دے پیرن تھے لے جنتے اب بیدی قدر کرو میرے آقا فرمایا میں رابطہ نبی علان کرنا باپ دا مخوک ہو اللہ مقبول آردہ سوابتہ فرمان دا ہے یہ خضلتہ میرے نبی نے بیان کی تھی ہیں جاگت جنوں بھی عزت ملی صدقہ مدینہ دے تال داردہ ملی کیونکہ فضلت رحمت حضورت دی ذات میں اے چٹی داڑی والے بابیان دی عزت وقارے تھے میرے نبی دس حد کا ماں دی عزت بیٹی نو عزت ملی تھے میرے نبی دس حد کا ملی اگر ایسے آیت گفتگو کریے بڑا وقت درکارے میرا سفر بھی تھوڑا لمبے رہے چونکہ کل رات بھی میرا شریف لیے کہ کل پھر ساری رات چل سو چل میں نے پتا ہے تو ہڑا بھی کہ تو سا بھی کل رات انشاءاللہ عاشق لوگ ہونا اے اے کل کسے بھی نہیں سوچنا کہ راتی معفل دے گئے ساں آج مسکیتے نہیں جانا کل مراج شریف دی میں رات کل گلی گلی معفل لبے آجے کتے حضور دے مراج دا ذکر پہ ہوندہ ہے موت پہنی دجیاں سنیاں دے گلی گلی جا کے لبڑا ہے کیوں کیڑا بھیڑا ہے جتے سرکار دی مراج دے تذکرے پہنگے اقیدہ یا دے سننا تے وے کہ مراج دی رات نبی پاک علیہ السلام لا مکانہ تے جا کے سرد یا اکھانال اینِ ذاتنو وکھے ہے میں پڑھ دے میں نعرہِ سنبی نعرہِ رسال نعرہِ سحقی نعرہِ حیدری نعرہِ قطم نبو لبے لبے توجہ آل سنت اقیدہ کیے مراج دی راتی نبی پاک نے لا مکانہ تے جا کے سردیاں اکھانال اینِ ذاتنو وکھے ہے اینِ ذاتنو بولو بولو اینِ ذاتنو وکھے ہے جتے نئی سینا تکانہ او تھے وعد اعلان کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام جا کے کوئے دور تیانے سے رب پہ آرے نہیں یا اللہ میں تنو بیکھنا چانا اللہ فرمائے لان ترانی موسیٰ نہیں بیکھ سکتا موسیٰ یا اللہ پھر کون بیکھ سکتا ہے رب فرمایا موسیٰ تائی تینو دید کرامنی نائی رب فرمایا موسیٰ تائی تینو دید کرامنی نائی کیوں اے دید بس میں لکائیے سوڑے مدنی دے واسطے اے دید بس میں لکائیے سوڑے مدنی دے واسطے ہر شہ خدا نے بنائیے سوڑے اے دے لویا تے موسیٰ دی نفی ہے جتے نئی تکانا ہوتے کہہ جتے لن ترانی تے جدو آئی نا یار دی باری فرمائے سبحان اللہ دی اسرا پا کے او ذات جنہیں سیر کرائی جنہیں سیر ہیں اے کسے مولبی تا دعویٰ نہیں اے پرور دیگار تا دعویٰ ہے اے ارشان دیو ارشان والے خدا تا دعویٰ ہے کسے مولبی تا دعویٰ ہے ہی نہیں نا تیری آنکھ دیکھے ہی نا چشم انبیاء دیکھے اے مٹھئے ہیں مٹھئے گلہ نا تیری آنکھ دیکھے گی نا چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ محمد مصطفیٰ دیکھے جتے نئی دگانہ ہوتے ہیں نبیئے جی نے یار نے بلائیا اے مرائدہ ذکر ہے چکران فرمائے سبحان اللہ دی یسرا مولوی تیعنا لنکار کریں جی تو انکار کیتا تے مرائدہ نہیں قدرت خدا تا منکر بنے گا اے کسے دنیا دار نہیں کرائی میں کرائی اے کسے دا یار یار نو ملن آوے تے پھر یار انتظام کر دا ہے کہ نہیں اے سیدہ نا میری یاری ہے اے میرے نہ پیار کر دے میں نے نہ کرنا تے جدوں کدھرے نکمے نکارے مولوی نو بلالے انہیں پیسے بھی چنگے دیں انہوں مالہ شالہ بھی پائیں انہوں فولو پتیاں بھی پائیں انہوں ٹوٹی چھوٹی بھی چنگی کھوائیں انہیں انتظام کیوں کروان دیں اے تاں کروان دنے ساڑا یار آ رہے ہیں ساڑا اے تے دنیا داری ہے تیرے آج تا یار یار دی انہی لاجب والد ہے تے جنو بنا کے رب باکہ زونیاں تیرے دیا کوئی نہیں تیرے تو کوئی یار گیا ہوئے گا تے کیسے انتظام ہونگے یار یار نو ملن جا رہے ہیں تے جنت سجیے ہورا سجیاں آسمان سجیاں تے ہورا دی سردار نے ساریاں ہورا نو کٹھیاں کیتا تے میرا بردار نے ہورا دی سردار کہہ دیا انہیں آؤ ساریاں ہورا نی نبیدہ اے جن یار ساریاں کہنا ہے آؤ ساریاں ہورا نی نبیدہ نو کٹھیاں آنا رابطہ آج مہمار سیو کول نبی آنا سلطان سیو رابطہ آج مہمار سیو کول نبی آنا سلطان سیو اونوں ستی رب رہے مان سیو چلو کرن سلامی جائے آؤ ساری اہورانی نبی دار علمیل سیرا گائیے اللہ پاک نے عرش سجائے دار جنت دے کھلوائے اللہ پاک نے عرش سجائے دار جنت دے کھلوائے آج عرشت احمد آئے آج جو نگیے سو پائیے آؤ ساری اہورانی نبی دار علمیل سیرا گائیے آووے کھی یہ عرب دے ماہی نو اس سونے عرش دے رہی نو نی آوے کھی یہ عرب دے ماہی نو اس سونے عرش دے رہی نو جنتے مولے ازاد ایلا ہی نو او دے صدقے واری جائیے آؤ ساری اہورانی نبی دار علمیل سیرا گائیے زرانو تملی آجے راب ستی ہے سنوڑے کان کان کے نیرام ستی ہے سنوڑے کان کان کے نیرام ستی ہے سنوڑے کان کان کے چلو ست رکھلو یہ رامال کے او دا استقبال کرو چل کے بٹی شان دے نال لے آئیے آؤ ساری اہورانی نبی دار علمیل سیرا گائیے او آجے اسوار برا کیے او دے سیرتے تاج لاؤنا کیے آجے اسوار برا کیے او دے سیرتے تاج لاؤنا کیے حدے کاؤ سردہ ساکیے نیو حدے کاؤن سردہ ساکیے چلو چل کے پیاس پجائیے آؤ ساری اہورانی نبی دار علمیل سیرا گائیے مل سیرا گائیے تو رات میں راج دیئے کمنی والے دی زیارت پائیے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہنے گری پانا گزارا یا رسول اللہ کسے نمان دولتے کسے نمہ عبادتے سنیا نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ وما توفیقی اللہ باللہ ہلالی لزیم